اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خریصے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اس جگہ کو کون نہیں پہچانتا ہوگا جو سودی ریبیا میں رہتے ہیں یا سودی ریبیا میں رہ کر جا چکے ہیں یہ ہے یہاں کا فیمس مال الحرم مال بہت سے لوگ یہاں شاپنگ کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پہ بہت اچھی پرائز میں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں میں نے بھی دیئے ہیں بچوں کی گرم جیکٹس جاکسا کے ویٹر آرہا ہے ہم جا رہے ہیں پاکستان کیونکہ اب ہمارے ویزے مزید ایکسرنٹ نہیں ہو رہی ہم نے اپلائی کیا تھا کہ پوٹلین ریز کے لئے ہو جائیں لیکن انہوں نے ہمارے ویزے ایکسرنٹ نہیں کیے پھر میرے ہزبن جو ہے وہ جبا ساتھ کے آفیس گئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ پولیسی اب ختم ہو چکی ہے ہم نے ختم کر دی ہے پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ویزے ایکسپائر ہو رہا ہے تو مزید آپ کو پوٹلین ڈیز سعودی حکومت دے رہی تھی اب نہیں دے رہی اب جو ہے جسین آپ کا ویزے ایکسپائر ہوگا بس وہی دن آپ کا لاسٹ ہوگا سعودی اریپیا میں لے اس کے بعد آپ کو ایک دن بھی اوپر نہیں ملے گا بس پھر پریشانی تو بہت آئی کیونکہ میری ایک سبسکرائبر ہیں اس کا ویزے نائن مند کے بعد مزید پوٹلین ڈیز کے لئے ایکسرنٹ ہوا ہے اور اسی اکتوبر کے مہینے میں ہی اس کیسرنٹ ہوا ہے تو ہمیں بھی تھا کہ جو لو ہمارے تیس اکتوبر کو ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں تو ہمیں مسجد پوٹلین ڈیز میں ہو جائیں گے پھر ہم آرام سے جو ہے وہ ٹکٹس لیں گے اور شاپنگ کریں گے اور ایک کمرا میں اور کر لوں گی اور مسجد نبی کی زیارت کے لئے بھی جاؤں گی لیکن اب جو ہے وہ میں نہیں جا سکتی اب تو تیس کو ویزے ہمارے ایکسپائر ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹکٹ لینے ہیں اور یہاں سے نکرنا ہے جل سے جل ٹائم بہت کم ہے اور پڑیشانی بہت زیادہ ہے سب تو دعا کیجئے گا بس سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو گا سب کے ہو رہے تھے میرے ہزبن کے دوست ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی فیملی ویزٹ پہ ہی بلوائی ہے ان کے بھی ہونے ہیں چھوٹن ڈیز کے لئے پھر سب سے ہم سنتے تھے ہم نے کہا چھونا ہمارا بھی ہو جائے گا لیکن جب ہمارا نہیں ہوا تو ہمیں ایک دن مریشانی آئی بس اب جو ہے وہ ہزبن ٹکٹ کے لئے فائنل کر رہے ہیں ایک دو دن میں ہماری ٹکٹ پہ فائنل ہو جائیں گے انشاءاللہ بس پھر ہم جو ہے وہ پاتھ سان چلے جائیں گے انشاءاللہ پھر نیکشل اللہ نے تو فیگلی دو ویزٹ پہ دوبارہ آئیں گے اور پھر سے ملکا کریں گے اور پھر سے جو ہے وہ حرم پاتھی اور ساری بہارے دیکھوں گے تو اب جو ہے بس شاپنگ کر رہی ہیں تھوڑی بہت میں شاپنگ کر رہی ہیں زیادہ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے ارچین ٹکٹ لینے ہیں اس لئے ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ ڈبل پرائس میں ملے گی اگر کچھ ٹائم پہلے ٹکٹ لے لیں تو جسستی مل جاتی ہے ارچین ٹکٹ لیں تو پھر وہ ڈبل پرائس میں ملتی ہے آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ ٹکٹ جو ہیں وہ ہماری فائنل ہو جائیں کیونکہ کل جو ہے ہزبن گئے تھے ٹکٹ کے لیے لیکن ہمیں کوئی بھی ٹکٹ جو ہے نا وہ ملتان کی نہیں مل رہی ہم جا رہے تھے کہ جو ہم ملتان کی جو ہے وہ ہمیں ٹیک ٹو ٹکٹ مل جائے لیکن انہوں نے کہا کہ سب بکنگ چل رہی ہے کوئی بھی اس ٹائم آویلیبل نہیں ہے اس لئے پھر ہزبن جو ہے وہ واپس آگئے تھے کیونکہ اگر ہم لاہور کی لیتی ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ڈبل ٹیول کرنا پڑ جائے گا ہم جو ہے یہاں سے مزل پانچ کھنٹے کے لیے لاہور کے لیے ٹیول کریں گے پھر لاہور سے آگے بھاولپور کے لیے ہمیں مزید پانچ کھنٹے ٹیول کرنا پڑے گا اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ ہمیں ملتان کی ٹیک ٹکٹ مل جائے یہ میں بلیکنڈ ٹائپ لے کے آئی تھی ٹیول کے لیے کیونکہ جہاز میں پولیس ہی چل رہا ہوتا ہے اور بچوں کو ٹرنڈ لگ جاتی ہے جو لوگ بچوں کے ساتھ ٹرنڈ کرتے ہیں وہ اس جس کا خاص کر رکھا کریں کچھ بلیکنڈ ٹائپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ ہم نے جب فرس ٹائم ٹرنڈ کیا تھا تو ہمیں اس جس کا اڈیا برکو بھی نہیں تھا حالانکہ ہم نے فیبریری میں ٹرنڈ کیا تھا اور بچوں کو میں نے گرم ٹپڑے گرم شوز ان کے پھنائے تھے اس کے باوجود بھی تو سی پھڑ لگ گئی تھی اور میں نے اپنے اسی بھی بلگروا دیا تھا لیکن دوسرے لوگوں کے تو اسی چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ ٹرنڈک تو ادھر آ رہی ہوتی ہے ہماری در اس وجہ سے پھر اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں میں نے ان سے بلیکٹ مانگا تھا انہوں نے مجھے نہیں دیا شاید کرونا کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیا یا کیا تھا یا دیتی نہیں ہے بتا ہمیں کیا ہے کیا نہیں اسیس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ اس طرح کے چیزیں ضرور رکھیں جو بچوں کے ساتھ ٹرابل کرتے ہیں خاص طور پر بولو یہ میں نے بچوں کی چاکلٹ اور کچھ کینڈیز لی تھیں الہرم مال سے ہی یہ مجھے ملی ہے ٹرٹی سیون ریال پر کے جی اور یہ جو چاکلٹ ملی ہے یہ ہے ٹرابل فیفٹی سیون ریال پر کے جی یہاں سے بس میں نے اتنی سی ہی لی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت مہنگی دے رہے تھے کب میں نے اور پی لینی ہے وہ میں لوں گی بنی مالک سے یا پھر لوں گی باپ مکہ سے تو یہ الہرم سے جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ بس میرے اتنی سی ہی تھی یہ والا ڈریسپی ہزی کو الہرم مال سے ہی اس کے پاپا نے لے کے دیا ہے اسے اس طرح کے ڈریسپی کچھ پسند ہے یہ نا آرمی والی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں پولیس والی اور آرمی والی نا یہ کہتا ہے بس اس طرح کی چیزیں ہوں کھلونے نہ ہوں کچھ بھی نہ ہو بس یہ ہی ہو ایون کے موبائل پر بھی یہ ویڈیو اکثر دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ آرمی والی ہی ویڈیو دیکھتا ہے بچے ہوتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے یہ بس آرمی والی ویڈیو اور آرمی سے ریگریٹڈ چیزیں دیکھتا ہے پتہ نہیں کیوں اسی اتنا شوک ہے آرمی میں جانے کا ابھی تو بچہ ہے پھر بھی اسی اتنا شوک ہے یہ کچھ گروسری کر کے آئی ہوں یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی تو لینے کے لیے تو گئے تھے ہم پیزا تو ساتھ ہی وقالہ تھا تو پھر میں نے یہ چیزیں نہیں اور اس کے پاپا نے جو ہے وہ پیزے کا آرڈر کیا حسیب کی ہر روز فرمائش ہوتی ہے کہ میں نے پیزا کھانا ہے تو اس کے پاپا بھی منع نہیں کرتے تو پھر اس کے پاپا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں فوراں ہی کیونکہ آسانی یہ ہے کہ پیزے کی جو شاپ ہے وہ گھر کے بلکل قریب ہے اس وجہ سے اس کی جو فرمائش ہے وہ ہر دفعہ پوری ہو جاتی ہے اکثر میں اس کے پاپا کو گیتی ہوں کبھی کبھار لاکے دیا کریں یہ چیزیں ہر روز نہ لاکے دیا کریں بچوں جو ہیں ان چیزوں کے آجی ہو جاتے ہیں پھر انہیں گھر کا کھانا جو ہے وہ پسند نہیں آتا پھر روز آئے دن انہیں یہی نخڑے ہوتے ہیں کہ پیزا برگر اور اس طرح کی چیزیں ہوں فاس فوڈ مرس میں نے یہ گروسری سمیٹی فریج میں رکھنے والی چیزیں فریج میں رکھنے والی چیزیں جو ہے وہ میں نے باہر رکھنی تو اس کے بعد جو ہے اس کے پاپا اور حسیب جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں پیزا مجھے پھوک نہیں تھی کیونکہ ہاں کھانا کھا کے ہی نکلے تھے یہاں پہ ہو رہا ہے پیزا انجوائے اور ساتھ میں ہے سپرائیڈ بتانی کیوں اس وقت تس کا پورا نہیں ہوتا جب تک ساتھ میں کوڑ ریم نہ ہو یہ نیکس ڈے کی ویڈیو ہے اور یہاں پہ ہم گئے تھے فائپ ریال مال کچھ چیزیں تھی وہ لینے تھی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فائپ ریال مال سے لے کے آئی ہوں تو بس اب ہم گھر آ چکے ہیں مال کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی پتہ نہیں کیوں ذہن جو ہے بلکل ٹینشن میں چل رہا ہے تو اس وجہ سے ویڈیو بنانے کا بھی دل نہیں کر رہا یہ میں لے کے آئی تھی کچھن کے لیے اس میں فروٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور چپاتی وغیرہ بھی کوئی مہمان آئے تو اسے سرو کر سکتے ہیں یہ میں دو کلر میں لے کے آئی ہوں ایک پرپل اور ایک یہ پنک مجھے اچھی لگی تو پھر میں نے یہ لے لی اور یہ ماسک والے کپ لے کے آئی ہوں یہ بھی مجھے فائپ ریال میں دو کپ مل گئے تھے بہت اچھی لگے مجھے یہ بھی کیونکہ آج کل جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے چیزیں بھی ماسک والی آ رہی ہیں اس میں چائے بنائیں اور سرپی آئی ہوپ کہ آپ کا میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ پیس